ایلیکشن دوہزار چوبیس کا کاؤنڈ ڈاؤن شروع ستاون سے امیدوار ہوں گے یوسف گرانی ای ایک سوڈتالیس ملتان سے دنگل میں شرکت کے لیے تیار امیر چماس اسلامی سراجالہت ایلیکشن دیر لور سے ایلیکشن لڑیں گے کراچی میں ایم کیو ایم اور نونڈی کی سیٹ ایجسٹمنٹ کو بڑا جھٹکا شہباز شریف اور مصطفیٰ کمال اینے دو سو بیالیس میں آمنے سامنے ہوں گے کاغذات اے نامزدگی حاصل کر لیا گئے مصطفیٰ کمال کہتے ہیں جس پارٹی کا جہاں اثر ہے وہاں وہ الیکشن لڑے گی بلدیا ٹاؤن کے مسائل مل کر ہر کریں گے آج میری اٹس کولیفکیشن بھی ٹھیک ہو گئی ہے پچیس سال کے لیے مجھے پچیس آنیس عمر بھر کے لیے ناہل قرار دے دیا گیا تھا صرف اس لیے کہ میں نے بیٹے سے تنخان نہیں لی یعنی ہمیں نکالنا تھا اس کو لانا تھا یہ جنڈا تھا تو ہمیں نکالنے کے لیے بیٹے سے ناہ تنخان لینے والا اکامہ استعمال کیا پنامہ سے اکامہ پہ آگئے اور اس کو لانے کے لیے اس کو صادق اور امین ڈکلیئر کر دیا اور اس کو لے آئے اور دیکھیں یہ مہنگائی اس کے آنے کے فوراں بعد شروع ہو گئی بجلی فوراں بعد مہنگی ہو گئی ہر چیز جو ہیں اس میں ہر چیز لوگوں کی پوائنچ سے بار ہو گئی کروڑو عوام کے منتخب وزیراعظم کو چار بندے کرسی سے اتار دیتے ہیں مجھے پانچ سال نہیں تا حیات نہ اہل کیا گیا نواز شریف کی ایک بار پھر سابق ججوں پر سخت تنقید بولے میری جیت کے ڈھر سے جس کو لائے گیا اس لادلے نے پاکستان کا کیا حال کر دیا بانی پی ٹی آئی نقتدار میں آ کر ملکہ بھٹا بٹھا دیا چار دن ترقی کے بعد ہم پھر دس دن پیچھے چلے جاتے ہیں پڑوسی چاند پر پہنچ رہے ہیں ہم زمین سے نہیں اٹھ پا رہے ہیں سابق چیف جسٹیس ساکیب نصار کے لاہور میں رہائشکہ کے گراج میں دستی بم حملہ دو پولیس اہلکار زخمی بم حملے سے گھر کی کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹ گئے ساکیب نصار فیملی کے ہمراہ گھر پر موجود تھے پاکستان بلوک پولٹیکس پر یقین نہیں رکھتا دوست ممالک سے متوازن تعلقات پر یقین رکھتے ہیں امریکہ سے طویل مدتی تعلقات چاہتے ہیں مضبوط روابط کو وسیع کرنا چاہتے ہیں آرمی چیف کی واشنگٹن میں امریکی تنگ ٹینک اور میڈیا نمائندوں سے ملاقات میں گفتگو کہا تشمیر عالمی تسلیم شدہ تنازہ ہے کوئی اکترفہ اقدام نویت تبدیل نہیں کر سکتا جنرل آسم منیر کا غزہ میں فوری جنگ بندی پر بھی سوڑ غزہ میں اسرائیلی فوج کے وحشیانہ حملے جاری رفا دیر البلا خان یونس سمیت کئی مقامات پر بمباری ایک روز میں سو فلسطینی شہید ہو گئے شہدہ کی مجموعی تعداد انیس ہزار سات سو ہو گئی حماس کے جنگ جو اسرائیلی فوج کے لیے خوف کی علامت بن گئے اسرائیلی سپلائر لائن اور ٹینکوں پر حملے غزہ میں ایک اور اسرائیلی فوجی حلاق تعداد ایک سو تین تیس ہو گئی میں اور میرے ساتھ ستہ ساتھی قومی دہارے میں شامل ہو گئے ہیں آج پشتاوے کے علاوہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے یہ لوگ صرف اور صرف بیرون ایجنڈوں پر کام کر رہے ہیں اور انڈیا سے پیسے لے کر وہ یہاں پر اپنے ہی بلوچوں کا خون بہا رہے ہیں کلدم بی اے نے کمانڈر سرفراز بنگلزئی نے ہتھیار ڈال دیئے ستر ساتھیوں سے نے قومی دہارے میں شاملیت کا اعلان بلوچستان میں دہشت گردی کے پیچھے بھارت ہے بھارتی فنڈنگ سے خودکش بچے تیار ہوتے ہیں جانا چکزئی کے ساتھ نیوز کانفرنس میں بنگلزئی کا انکشاف کہا سرزمین سے دور رہنا پچتاوے کے سوا کچھ بھی نہیں جانا چکزئی بولے بلوچ رہنماؤں کا ریاست پر اعتماد بڑھ رہا ہے پاکستان میں غلط ٹھیک سرٹن پریسیجرز موجود ہیں رولز ریگولیشنز موجود ہیں ان رولز اور ریگولیشنز کی وائلیشن کے تحت سرٹن ایف آئی آرز جو کہ پھر نظام کا حصہ ہے وہ درج ہوئی ہے اور اس کے نتیجے میں رائٹ آف اپریہنشن یا ایمپریزنمنٹ جو ہے نا وہ ریاستوں اور حکومتوں کا اختیار ہوتا ہے وہ غلط استعمال ہو سکتا ہے وہ درست استعمال ہو سکتا ہے لیکن یہ کہنا کہ اختیار استعمال کیوں ہوا یہ بزاتے خود میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کی ایگزیسپنس کو چالنج کرنا ہے کسی لیڈر کو کسی سیاس جماعت نے جیل میں نہیں ڈالا ریاستی اداروں پر حملہ ہر ملک میں جرم ہے قانون ہاتھ میں لینے والوں کو نتائج کا سامنا کرنا بڑے گا وزیراعظم انوار الحق کاکڑ کا دو ٹوک موقع یہ سوال غلط ہے کہ ریاستی اقدامات کیوں کیے گئے قانون ہاتھ میں لینے پر ریاست اقدامات کرتی ہے مقبولیت ڈیلیوری میں تبدیل نہ ہو تو تباہی بن جاتی ہے انتہا بسندی کی سیاست ٹرمپ کو لے ڈوبی سابق صدر ڈاللڈ ٹرمپ الیکشن کے لیے نااہل قرار ریاست کالوراڈو کی سپریم کورٹ نے چار تین کی اکثریت سے فیصلہ سنا دیا کیپٹل ہل پر حملے کے باعث ٹرمپ امبیدوار بننے کے اہل نہیں عدالتی فیصلے کا اطلاق صرف کالوراڈو پر ہوگا دوہزار اکیس میں ٹرمپ کے اشتہال انگیز بیانات دیئے تھے ان بیانات سے متاثر ہو کر حامیوں نے کیپٹل ہل پر دھاوا بول دیا تھا امریکہ میں اگلے برس نومبر میں صدارتی انتخابات ہوں گے توشا خانہ نیب ریفرنس میں اہم پیش رہفت اتصاب عدالت میں توشا خانہ ریفرنس باقاعدہ سماعت کے لئے منظور بانی پی ٹی آئی اور بشا بی بی کے خلاف ریفرنس کی سماعت 23 سستم ملک ہوگی دونوں ملزمان کو طلبی کے نوٹس چاری سب سے پہلے میں نے نو مائی کو بھی عظمت کی موجودہ حالات تکراؤں کی صورت پیدا کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ملک کے اندر ریاستی اداروں اور پبلک کے اندر انتشار نہیں ہونا چاہیے اس میں ہم جیسے جو لوگ ہیں ان کی یہ کوشش ہے کہ یہ تکراؤں نہ ہو چونکہ میں پاکستان طریق انصاف سے آپ اپنی سیاست جو ہے وہ حلیدہ کر رہا ہوں پی ٹی آئی کی ایک اور وکٹ گر گئی میاں والی سے پی ٹی آئی کے سابق امین امجد علی خان نے پارٹی کو خیر بات کہہ دیا طریق انصاف سے علیہ دکی کا ویڈیو بیان جاری کر دیا نو مائی کے واقعات کی شدید مزمت کہاں صحت کی خرابی کے باعث الیکشن نہیں لڑ سکتا امجد علی خان گزشتہ دو ماہ سے جیل میں ہے سیاست نہیں عوام کے لیے راہت پنجاب کے محسن نے عوام کے صحت کا بیڑھا اٹھا لیا محسن سپیڈ ہسپتالوں کو بدلے کے لیے کوشان اتک میاوالی جھنگ منڈی بہاودین اور بھکر میں ایف سی پی ایس ٹریننگ شروع کروانے کا اعلان وزیر اعلیٰ کی پانچوں اصلاح کے ہسپتالوں میں ٹریننگ کے لیے اقدامات کی بھی ہدا ہے تجاوزات مافیا کے خلاف تابڑ توڑکا رواییاں لاہور کے 23 ہارٹ سپورٹ نشانے پر آ گئے رائیوینڈ سے ایکشن کا آغاز دکانوں کے باہر قائم تھڑے مسمار اضافی شرط گرا دیئے گئے مہنگائی کے ماروں کو ایک اور جھٹکا بجلی ایک روپیہ پندرہ پیسے فی یونٹ مہنگی قیمتوں میں اضافے کا اطلاق یکم جنوری دو ہزار چوبیس سے ہوگا جو مارچ تک لاغو رہے گا سارفین پر بائیس ارب تیس کروڑ روپے کا اضافی بوچ پڑے گا گندم کی امدادی قیمت تین ہزار نو سو روپے فی مند برقرار سرکاری پاور پلانٹس کو دو سو باسٹھ ارب روپے ادائیگی کی منظوری کے الیکٹرک کے بقائے جات کی مد میں ستاون ارب روپے کی ایڈوانس سبسیڈی منظور آئی ایم ایف کی شرائط کے تحت ایکسپورٹس فانانس سکین فیز آؤٹ کرنے کی گی منظوری نگران وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر کی زیر صدارت ایسی سی اجلاس میں فیصلے پنجاب میں سمارٹ تھانوں کی تکمیل کے لیے ڈیڈ لائن مقرر لاہور کے تئیس تھانے سمارٹ بنیں گے دوسرے ازلا میں ستنہ سمارٹ تھانے بنانے کا فیصلہ وزیراعلا موسی نکوی کے زیر صدارت خصوصی اجلاس سات سو سنتیس تھانوں کی تعمیر و مرمت اور بحالی کا جائزہ لیا گیا وزیراعلا کی دھانوں کے لیے ارازی مختص کرنے کی ہیدار ارازی کی منتقلی کا عمل جلد از جلد مکمل کرنے کا بھی حکم دے دیا اور لاہور محضرت بی بی پاک دامن تیورز کے تقریبات کا آغاز مہتمہ عقاف نے دربار کو دو روز کے لیے کھول دیا مزار پر رسم غسل و چادر پوشی کی تقریب عقیدت مندوں کی جوک در جوک حاضری دربار کو ترکیات کاموں کے باعث جمعیرات سے دوبارہ بند کر دیا جائے موسیقی